چھتروں ڈیزار پوائنٹ میں میں امیت سر اور آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں میں دسیوے نیجے ساف مین جو کی بلیم سیکسپیر دورہ لکھی گئی کبیتہ ہے اور یہ میں آپ کو اس کبیتہ کا انٹرڈکسن دے دوں اگر تو یہاں ایک بہت ہی اتتم کبیتہ ہے جو بلیم سیکسپیر دورہ لکھی گئی ہے حالانکہ ان کی کبیتہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور ادھین کی درشتی سے ان سے کچھ نہ کچھ سکھ ہمیں ہمیشہ ملتی رہتی ہے تو مطروں اسی پرکار سے یہاں کبیتہ بھی لکھی گئی ہے تو اس کبیتہ میں منصر کی جو اسٹھیتیاں ہیں ان کو سات بھاگوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے کہ جیون جو ہے یہ سات بھاگوں میں بٹا ہوا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ سات بھاگ کیا ہے ان سات بھاگوں سے ہمیں یہاں سیکھنے کو ملے گا کہ یہ سات بھاگ کس طرح سے ہوتے ہیں اور ہمارا جیون کس طرح سے بطیت ہوتا رہتا ہے چلیے دیکھتے ہیں مطروں آئیے چلیے مطروں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مطورسانسار ایک استیج ہے ٹھیک ہے اور اور all the men and women all the men سبھی منوس and women سبھی پورس اور اسطریان merely players merely players کا مطلب ہوتا ہے کلاکار یہاں سمپون سنسار ایک اسٹیج ہے اور سبھی پورس اور اسطریان کلاکار ہیں ٹھیک ہے دیکھو دیکھئے سبھی پورس اور اسطریوں کی تلنا کلاکاروں سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمپون سنسار ایک اسٹیج ہے اسٹیج تو جانتے ہیں آپ جس پر آپ چڑھ کر آپ اپنے باتیں کرتے ہیں جیسے آپ کے ویڈیلے میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ اس پر کھڑے ہو کر آپ اپنا بھاساڑ اگر اسپیچ دے آرے تو اسپیچ یا پھر آپ نے ڈانس لیا ہے یا کوئی اور پروگرام لیا ہے تو آپ اس کو نبھاتے ہیں جہاں پر وہ اسٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے سمپون سنسار ایک اسٹیج ہے اور سبھی پورو سورشتریاں کلاہ کار ہیں دے ہیب دیئر اگجٹس اینٹرینسز دے ہیب دیئر ان کے اپنے اگجٹس نکلنے کا سمئے اور آنے کا سمئے نشت ہے ٹھیک ہے ان کے آنے اور جانے کا سمئے نشت ہے ٹھیک ہے کیسے پرتیک وکتی کا آنے کا سمئے اور جانے کا سمئے یعنی جیوی پیدا ہونے کا اور مرنے کا سمائے نشچی تحبن لب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بیکتی پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے یہاں پہ تلنا کر رہے ہیں کہ جو ناٹک ہوتا ہے ان میں جو ہوتے ہیں پلیئرز جو اس کے کھلاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو اس کے کلاکار ہوتے ہیں وہ اپنا ناٹک اپنے سمائے میں ہی نبھاتے ہیں ٹھیک ہے کسی دوسرے کے سمائے میں نہیں تو دے ہر دے ایک بیکتی اپنے سمائے میں پلیس ادہ کرتا ہے اور ایک بیکتی اپنے سمائے میں کئی بھومکائیں نبھاتا ہے ٹھیک ہے his acts اس کی بھومکائیں being seven ages being seven ages سات پرکرموں میں ہوتی ہیں یا سات عوستاؤں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی یہ بھومکائیں جو ہیں وہ سات عوستاؤں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا کم ساف دیکھ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا اور اوپر کر دیا دیکھئے کہتا ہے his acts being seven ages his acts اس کے بھومکائیں acts مطلب بھومکائیں being seven ages سات پرکرموں میں یا پھر سات عوستاؤں میں ہوتی ہیں اس کی عوستاؤں یہ پرکریایں جو ہیں یہ اس کے acts ٹھیک ہے جو اس کے act ہیں وہ سات عوستاؤں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جو اس کو کلاکاری کرنی ہے اپنی وہ سات عوستاؤں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے at first the infant at first شروعات میں the infant وہ ایک بچے کے روپ میں ہوتا ہے infant کا مطلب ہوتا ہے بچہ تو at first the infant پرارمب میں دین فنٹ ماں ایک بچے کے جیسا ہوتا ہے ملنگ بچے رووتے ہیں ملنگ کا مطلب ہوتا ہے ملنگ کا مطلب ہوتا ہے رونا لیکن کیسے رو رے کر کے رونا تو ملنگ پکنگ کا مطلب ہوتا ہے ملنگ کرنا تو ملنگ جو کی ملنگ کرتا ہے رو رو تا ہے رو رے کر کے ملنگ اور ملنگ کرتا ہے in the nurse arm nurse مطلب nurse کی arms مطلب بھجاؤں میں جو کی nurse کی بھجاؤں میں روتے ہوئے الٹیاں کرتا ہے یا پھر جو nurse کی بھجاؤں میں روتا ہے اور الٹیاں کرتا ہے دوسری ہستہ کہتے ہیں دن تب the winning school boy winning کا مطلب بھی رونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو روتے ہوئے اسکول بچے کی آتی ہے بھوم کیا جو اس کی دوسری بھوم کیا ہوتی ہے وہ روتے ہوئے اسکول کے بچے کی بھوم کیا ہوتی ہے بیتھ اس سچل جو کھی اپنے سچل بیگ کے ساتھ جو اپنے دھولے کے ساتھ ken burning face and sign and shining اور چمکتے ہوئے morning face morning face تو صوبہ کے چہرے کے ساتھ صوبہ جو ہوتا ہے چہرہ بچوں کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ چمکتا رہتا ہے بچوں کے چہرے پر ایک پرکاس ہوتا ہے نا تو وہی کہتے ہیں جو بچوں کا چہرہ ہوتا ہے وہ signage چمکتا رہتا ہے morning face اور صبح اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے ٹھیک ہے بچوں کی چہرے آپ دیکھئے ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکان ہوتی ہے لیکن وہی مسکان آپ جا کر وہی چمک جا کر آپ ایک ساٹھ سال کے بڑھے کے چہرے پر نہیں پائیں گے ٹھیک ہے تو سائننگ لائک نہیں نہیں سوری اور جس کا چہرہ ہوتا ہے وہ چمکتا رہتا ہے اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کرے پنگتے ہوئے لائک سنیل گھوں گہے کے سمان ایک گھوں گھے کے سمان رینگتے ہوئے انویلینگلی آنیچھا پورواک to school بیدیا لے جاتا ہے اور ایک گھوں گھے کے سمان رینگتے ہوئے آنیچھا پورواک بیدیا لے جاتا ہے اور جو دوسری عوستہ اور تبوس کی عوستہ آتی ہے روتے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں اسکول جانے کے لئے سروسرو میں جب آپ بچوں کو بیدیا لے بھیجتے ہیں تو وہ روتے رہتے ہیں نا بیدیالے کہاں جاتے ہیں تو روتے ہوئے ایک بیدیالے کے بچے کی بھومکہ آتی ہے جو اپنے جھولے کے ساتھ اور اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک گھونگے کے سامان رینگتے ہوئے انیچھا پوروک بیدیالے جاتا ہے ٹھیک and then اور تب the lover پریمی کی بھومکہ آتی ہے lover means پریمی کی بھومکہ آتی ہے اور تب اس کی جو بھومکہ ہوتی ہے تیسری بھومکہ اس کی ہوتی ہے وہ ایک پریمی کی بھومکہ ہوتی ہے اور تب اس کی ایک پریمی کی بھومکہ آتی ہے شائنگ جو آہیں بھرتا ہے like furnace بھٹھی کے سمان جو بھٹھی کے سمان آہیں بھرتا ہے ٹھیک ہے بھٹھی جب بھٹھی میں کولا پھیکا جاتا ہے تو اس سے ایک عجیب سی آواز نکلتی ہے تو جب وہ پریمی آہیں بھرتا ہے اس سے تلنا کر رہے ہیں تو جب وہ پریمی آہیں بھرتا ہے تو بھٹھی کے سمان جلتی ہوئی بھٹی کے سمان آوازے آتی ہے اور بیت اب وہ پھول جو کی دکھی بلائٹ گیت گاتا ہے جو کی وہ پھول بلائٹ دکھی وہ پھول بلائٹ وہ پھول کا مطلب ہوتا ہے دکھی بلائٹ کا مطلب ہوتا ہے گیت تو جو دکھی گیت گاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سائننگ لائک فرنیس جلتی ہوئی بھٹی کے سمان اس کی آئے ہوتی ہیں جلتی ہوئی بھٹی کے سمان آئے بھرتا ہے بیت اب وہ پھول بلائٹ اور اس کی مچریس پریمکہ کی آئی برو بھاؤں سے جو اس کی پریمکہ کی بھاؤں سے اتپن ہوتا ہے تھوڑا دھیان سے دیکھے گا مطلب اس کو یاد کر کے اپنے پریمکہ کو یاد کر کے وہ ایک دکھی گیت گاتا ہے اور جلتی ہوئی بھٹی کے سمان آہیں بھڑتا ہے تو میٹ کا مطلب ہوتا ہے اتپن ہوتا ہے یہاں پہ میٹ کا مطلب ہے اتپن ہوتا ہے جو کی اتپن ہوتی ہے تو اس مچریس اس کی پریمکہ کی آئی برو سے اس کی پریمکیا کہ بھاؤں سے اتپن ہونے والے گیتوں کو وہ دکھی گیتوں کو وہ گاتا ہے مطلب اس کی اپنی پریمکیا کی بھاؤں کو یاد کرتا ہے اور اس کو نہ ہونے کی انپستھیتی کے قارن دکھی گیت گاتا ہے اور جلتی ہوئی بھٹے کے سمان آہیں بھرتا ہے پھول جو کی بھرا ہوتا ہے آپ ہی سٹرینج بیچیتر اوٹس پرتیگیاوں سے جو بیچیتر پرتیگیاوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور تب اس کی ایک سینک کی بھومکیا آتی ہے جو بیچیتر پرتیگیاوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے and beard like the part beard ڈاڑھی رکھتا ہے like the part تیندویے کے سمان اور جو تیندویے کے سمان ڈاڑھی رکھنے لگتا ہے اور تب اس کی ایک سولجر کی بھومکیا آتی ہے اور وہاں ایک تیندویے کے سمان ڈاڑھی رکھنے لگتا ہے تیندویے کے سمان ڈاڑھی کیوں رکھتا ہے کیوں کی بھاہی داڑھی جو رکھتا ہے تاکہ وہاں خطرناک لگیں ٹھیک ہے دیندوئے سامان ڈاڑھی اس لئے رکھتا ہے تاکہ وہاں خطر ناک لگے پھول آفی شٹین ڈورٹس اور بیچی تر پرتیگیاوں سے بھرا ہوتا ہے سولجر کی بھوما کیا آتی ہے سینی کی بھوما کیا آتی ہے پھول آفی شٹین ڈورٹس جو کی بیچی تر پرتیگیاوں سے بھرا ہوتا ہے اور پارڈ ایک تیندوئے کے سامان ڈاڑھی رکھنے لگتا ہے آگے کہتے ہیں کہ دینے سولجر اور تب اس کی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا دینے سولجر اور تب اس کی ایک سینک کی بھومی کے آتی ہے جو کی بچھتر پرتگیاؤں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور دیندوئے کے سمان ڈاڑھی رکھنے لگتا ہے جلس ان آنر جلس ارسیالی ہوتا ہے ان آنر سمان کے لیے جو سمان کے لیے ان ارسیالی ہو جاتا ہے اس کو اب سمان چاہیے وہ جہاں جائے وہ چاہتا ہے جہاں کہیں بھی جائے لوگ اسے سمان دے جلس ان آنر جو سمان اور وہ سمان کے لیے ارسیالی ہوتا ہے جلدی سے انکویرل جھگڑوں میں پڑتا ہے جلدی پڑتا ہے یعنی اگر اس کے دیش کی رچھا کرنے کی بات آ جاتی ہے تو وہ ہر سمائے لڑنے کی لیے تیار رہتا ہے ٹھیک ہے جلدی سے جلدباجی میں جلدی کا مطلب بھی جلدی جلدی کا مطلب بھی جلدی لیکن یہاں پہ مطلب ہے اس کا کہ وہاں جلدباجی میں یعنی جلدی ہی جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنے دیش کی رچھا کرنے کے لیے وہ سدیو تطپر رہتا ہے seeking seeking the bubble reputation seeking the bubble reputation bubble مطلب ہوتا ہے ایک فوارہ fountain فوارے کے جیسے فوارہ جو ہوتا ہے وہ کچھ سمائے کے لیے ہوتا ہے اور پھر پھوٹ جاتا ہے پھر کچھ سمائے کے لیے آتا ہے پھر پھوٹ جاتا ہے تو seeking the bubble reputation bubble reputation ایک ببل فوارے کے سمان چھوٹے سے سمان کے لیے بھی ٹھیک ہے جو فوارہ ہوتا ہے وہ کچھ سمائے کے لیے ہوتا ہے میسا کے لیے نہیں ہوتا کچھ سمائے بعد اپنے آپ آتا ہے پھر پھوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو seeking the bubble reputation seeking ایک فوارے کے سمان چھوٹے سے فوارے کے جیسے چھوٹے سے سمان کے لیے بھی even in the cannon's mouth cannon wins ہوتا ہے توپ کے mouth موہ میں جانے کے لیے even in the cannons mouth تیار رہتا ہے اور ایک پھوارے کے جیسے چھوٹے سے سمان کے لیے بھی توپ کے موہ میں جانے کے لیے تیار رہتا ہے and then اور تب the justice the justice نیایہ دھیس کی بھومی کے آتی ہے اور تب اس کی نیایہ دھیس کی بھومی کا آتی ہے اور تب اس کی کس کی بھومی کے آتی ہے نیایہ دھیس کی inferior round belly inferior round belly اب اس کی توند جو ہوتی ہے round belly ہو جاتی ہے گول مٹول توند ہو جاتی ہے اس کے پاس ایک گول مٹول توند ہو جاتی ہے with good upon lined with good upon lined اس کا اور وہ موٹا تاجہ ہو جاتا ہے مطلب اس کی چمڑی پر جو ہے وہ ریکھائیں آ جاتی ہیں اور اس سوستہ میں اس کی چمڑی پر اس کے سریر کی چمڑی پر ریکھائیں آ جاتی ہیں lineیں آ جاتی ہیں اس کی توند گول مٹول ہو جاتی ہے اور وہ موٹا تاجہ ہو جاتا ہے مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اوستہ میں اس کی چمڑی پر ریکھائیں آ جاتی ہیں بیتھائیس اور اس کی آنکھیں جو ہے شیور گمبیر ہو جاتی ہیں شیور گمبیر ہو جاتی ہیں اس کی آنکھیں گمبیر ہو جاتی ہیں اور ڈاڑھی آپ فارمل کٹ کہ تبوں، کٹنا وہی طریقہ تو فارمل کٹ کا مطلب ہوتا ہے سادھارن طریقے سے اور اب وہاں اپنی ڈاڑھی کو سادھارن طریقے سے رکھنے لگتا ہے اور اس کی ڈاڑھی کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک سادھارن سامان ہو جاتی ہے مطلب تین بیٹھ زمان پہلے رکھتا تھا لیکن اب اپنی ڈاڑھی کی کٹنگ وہ ایک سامان اے اосьتا میں رکھتا ہے اور اب وہاں سادھارن ڈاڑھی رکھنے لگتا ہے پھول آپ وائس ساس پھول آپ بھرا ہوتا ہے آپ وائس بدھیمانی پورک ساس کہاوتوں سے وہاں بدھیمانی پورک کہاوتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور موڈن آدھونک انسٹینسز ادھارنوں سے وہاں بدھیمانی پورک کہاوتوں اور آدھونک ادھارنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ادھارن انسٹینسز کا مطلب ہوتا ہے ادھارن وہاں بدھمانی پورک کہاوتوں اور آدھونک اودھارنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس پرکار وہاں ادا کرتا ہے اپنا پارٹ اور اس پرکار وہاں اپنا پلے ادا کرتا ہے اور اس پرکار وہاں اپنا پارٹ ادا کرتا ہے جیسے آپ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس پرکار وہاں اپنی بھومی کیا نبھاتا ہے the sixth is shift 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 مطلب change ہو جانا دا سکھ اور چھٹی ایج عوستہ شفٹ چینج ہو جاتی ہے انٹو اے دا لین ایک لین دبلے پتلے اینڈ سلپرڈ چپل پہنے ہوئے پینٹالون اور پتلون پہنے ہوئے بیکتی کے روپ میں اور چھٹی عوستہ ایک دبلے پتلے چپل پہنے ہوئے اور پتلون پہنے ہوئے بیکتی کے روپ میں پریورتی تو ہو جاتی ہے اور چھٹی عوستہ جو اس کی ہوتی ہے وہ ایک دبلے پتلے چپل پہنے ہوئے اور پتلون پہنے ہوئے بیکتی کی روپ میں پریورتیت ہو جاتی ہے which سپلز on nose which سپلز چسمی on nose اس کی ناک پر ہوتے ہیں اور اس عوستہ میں جو ہے چسمہ اس کی ناک پر آ جاتا ہے اس کی ناک پر ایک چسمہ ہوتا ہے which سپلز on nose اس کی ناک پر چسمہ آیا جاتا ہے یعنی وہ اپنی ناک پر ایک چسمہ رکھتا ہے and pouch on side میں تو یہ لائن جو ہے یہ بہت کتابوں میں کئی طرح سے دی گئی ہے کہیں کہیں دیا گیا ہے pouch کا مطلب تھہلا سمجھا گیا ہے تو کہیں 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 کہا گیا ہے and pouch on side آپ کو کئی طرح سے دھپک پڑھا سکتے ہیں تو میں آپ کو تین طریقے سے بتا دے رہا ہوں and pouch on side کا مطلب کہیں کہیں کہتا ہے کہ وہاں اپنے pouch لٹکائے ہوئے ہوتا ہے side bugle میں pouch ایک تھہلا وہ اپنے bugle میں ایک تھہلا لٹکائے ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کہیں کہیں کہا گیا ہے کہ and pouch on side اس کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ بگل میں لٹک جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی چمڑیاں بگل میں لٹک جاتی ہیں یا پھر اور ایک کسی کتاب میں اسے بھی کہہ سکتا ہے یا پھر آپ کے ادھاپک ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں کہ and pouch on side اور جو اس کی جیب ہوتی ہے جیب کے اندر کا بھاگ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے ٹھیک تو آپ اس کو تینوں طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسا ہی پڑھتے ہیں کہ اس کی چمڑی بگل لٹک جاتی ہے یا پھر یہ تو تھوڑا کٹھن پڑے گا بھول سکتے ہیں آپ یا پھر آپ ایسے رٹ لیجئے with seples on nose جو کی اس کی ناک پر چسمہ رہتا ہے and pouch on side اور وہاں اپنی بگل میں ایک جھولا لٹکائے رہتا ہے ٹھیک ہے میتروں وہاں اپنے بگل میں ایک جھولا لٹکائے رہتا ہے اور اس کی ناک پر ایک چسمہ رہتا ہے he is youthful horse well saved he is اس کے youthful جوانی کی یوہا وستہ کے ہوج وستر پوساک well saved بہت اچھی طرح سے سمحال کے رکھے گئے ہیں اس کی یوہا وستہ کے وستر جو ہیں بہت سمحال کر رکھے گئے ہیں a word اور یہاں سنسار too wide اس کے لیے بہت بسال ہو گیا ہے wide مطلب بڑا بسترت اور یہاں سنسار اب اس کے لیے بہت بڑا ہو گیا ہے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ he is youthful horse well saved اس کی یوہا وستہ کی پوساک بہت سمحال کر رکھے گئے ہیں a word to wide اور یہاں سنسار اب اس کے لیے بہت بسال ہو گیا ہے آگے دیکھئے مطروں آگے کہتے ہیں کہ فار کیونکہ he is shrunk sank shrunk کا مطلب ہوتا ہے سیکرنا sank کا مطلب ہوتا ہے پیر کے نیچے کے بھاگ ٹھیک ہے پیر کے نیچے کا جو بھاگ ہوتا ہے اس کو sank بولتے ہیں تو فار he is sank سرنگ کیونکہ اس کا پیر جو ہے اب شکوڑ گئے ہیں اس کے پیر جو ہے اب چھوٹے ہو گئے ہیں شکوڑ گئے ہیں ٹھیک بردھا وستہ میں پیروں میں چلنے کی چھمتہ نہیں رہ جاتی ٹھیک ہے زیادہ دور تک بیکتی نہیں چل سکتا وہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وستہ میں اس کے پیر جو ہے تھوڑے سے شکوڑ گئے ہیں and he is big manly voice and he is اس کی big بھاری manly voice پرسو جیسی آواز اور اس کی بھاری پرسو جیسی آواز turning بدل گئی ہے again دوبارہ دوبارہ بدل گئی ہے towards child is trouble ایک چائلڈ بچے کے جیسی آواز میں اور اس کی بھاری پرسو جیسی آواز اب پھر سے ایک بار بچے جیسی آواز میں بدل گئی ہے پائپس کا مطلب ہوتا ہے مطلعہ باد دیانتر and whistles کا مطلب ہوتا ہے سیٹی in his sound in his sound اور جب وہاں sound بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پائپس واد دیانتر اور ویسل سیٹیاں بج رہی ہیں اور اب جب کبھی بھی وہاں بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واد دیانتر اور سیٹیاں بج رہی ہیں last scene آپ آل last scene انتیم دریس آپ آل ان سب کا انتیم دریس اب اس کا جو انتیم دریس سے ہوتا ہے ایسے کہ سکتے ہیں کہ اس کا جو انتیم دریس سے ہوتا ہے that ends وہاں سماپت کر دیتا ہے this is strange بچیتر eventful history یادگار اتیحاس کو اور جب یہاں انتیم چرن جو ہوتا ہے وہاں اس کے بچیتر یادگار اتیحاس کو سماپت کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہاں بھلککڑ ہو جاتا ہے مطلب اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہا تا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو جب چیزیں یاد ہی نہیں بچیتر eventful یادگار history اتیحاس کو سماپت کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو each second each second child 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 second child 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 زیادہ بھولکڑ ہو جاتا ہے اور اس استطیق میں وہاں بہت زیادہ بھولکڑ ہو جاتا ہے اب اس کا دوسرا بچپنہ آ جاتا ہے اور اس عوستہ میں وہاں بہت زیادہ بھولکڑ ہو جاتا ہے سینس تیت بینہ دانت کا ہو جاتا ہے سینس آئیس بینہ آنکھوں کا ہو جاتا ہے سینس تیشٹ بینہ سواد کا ہو جاتا ہے سینس ایوریتھنگ اور سب ہی چیزوں سے رہیت ہو جاتا ہے یعنی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے سب چیزوں سے جدہ ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے سب ہی چیزوں سے رہیت ہو جاتا ہے مطروں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے اپنے مطروں کے ساتھ کیونکہ یہ چینل یا جو آپ کا لیسن ہے یہ لیسن نیا ہے اور ڈیزائر پوائنٹ پر آپ کو گرامر بھی مل رہا ہے 12 تک کا پورا کا پورا سلیبس میں پڑھا رہا ہوں مطروں آپ کو سنتیس ناریسن سنٹیکس ٹرانسفارمیسن جو کچھ بھی چاہیے پیسی وائس جو کچھ بھی چاہیے سب کچھ یہاں پہ ہے کمپلیٹ لیسن کورس کروا رہا ہوں میں ڈیزائر پوائنٹ چینل کو سیئر کرنا ہے آپ کو بتانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اپنے مطروں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے مطروں اسی ساتھ میں تھا آمیت سر ڈیزائر پوائنٹ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد مطروں اور ویڈیو کو سیئر جرور کیجئے گا کیونکہ یہ لیسن نیا ہے ساری سب ہی بچوں کی آپ کو مدد کرنی ہے ٹھیک ہے مطروں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد